اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین ہم لوگ آپ کو ہوسنگ پروجیکٹس اور مختلف جو پاکستان کے اندر بڑے روڈز بنتے ہیں ان کی تفصیلات سے آپ کو ہمیشہ آگاہ رکھتے ہیں آج کل حکومت کے معاملات کچھ الجے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آپ کو اویر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں آج کی جو خبر ہے وہ رابلپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے سچ میں ایک بہت بڑا میگا آپریشن کیا ہے سچ میں میں اس لیے کہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ادارے پوری طرح پرفارم نہیں کرتے لیکن اس بار جو آر ڈی اے نے آپریشن کیا ہے جتنا بڑا نقصان ان غیر قانونی سوسیٹیوں کو انہوں نے کیا ہے اس کی نہ صرف آپ کو تصویریں دکھائیں گے بلکہ تفصیلات بھی بتائیں گے کہ وہ کون کون سوسیٹی ہیں اس سے پہلے کہ آپ ہماری جو یہ خبر ہے اس کی تفصیل کی طرف جائیں آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ناظرین ہم آپ کو ہمیشہ سے بتاتے ہیں کہ غیر قانونی سوسیٹیوں کے اندر جو انویسمنٹ آپ کرتے ہیں وہ انتہائی رسکی انویسمنٹ ہوتی ہے آگے چل کر جن سوسیٹیوں نے اپنے اینو سی کے معاملات پورے نہیں کیے ہوتے وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس نہیں دیتی رابل پنڈی ڈویلپنٹ اتھارٹی بار بار انتباہ کرتی ہے اور وہ اپنی پریس ریلیزز کے اندر اور اپنی ویب سائٹز اور فیس بک پیجز کے علاوہ اور جتنے میڈیم ہیں سب پر وہ جا کر خبردار کرتی ہے کہ غیر قانونی سوسیٹیوں کی طرف مت جائیں انویسمنٹ مت کریں اور رابل پنڈی ڈویلپنٹ اتھارٹی میں جب سے سیف انور جپا صاحب ایز ای ڈی جی آر ڈی اے آئے ہیں ان کی جو کامیابیاں ہیں یا جو وہ کاروائیاں اس غیر قانونی پروجیکٹ بنانے والے مافیا کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ انتہائی قابل تریف ہیں اس وقت ناظرین جو خبر ہمارے پاس آئی ہے اس میں ڈی جی آر ڈی اے صاحب جناب سیف انور جپا صاحب نے یہ ہدایات کی ہیں کہ جتنی بھی غیر قانونی ہوسنگ سٹیوں بنی ہوئی ہیں نہ صرف ان کے آفیس مسمار کریں بلکہ جو جو وہاں پر انہوں نے روڈز یا ڈویلپنٹ کی ہے آپ تصویروں کے اندر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر ایک انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کافی سارا یہاں پر جو غیر قانونی کام ہوا ہوا تھا اس کو توڑ دیا اب ہم چلتے ہیں یعنی نام انہوں نے اسلامباد کے رکھے ہیں لیکن جورسٹکشن جو ہے وہ راولپنڈی کی ہے تو اس میں جو سوسیٹی ہے پہلی جس کو توڑا پھوڑا گیا ہے جہاں پر انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ جو راڈی اے کا ہے اس نے کاروائیاں کی وہ ہے اسلامباد مرینہ سٹی پھر پاکستان امپلائز کوپریٹیو ہوسنگ سٹی کافی مشہور سٹی ہے کافی ہمارے ڈیلر دوست وہاں پر اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں تو ان کے سائٹ آفیسز آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے تباہی کے ساتھ توڑے گئے ہیں اور پھر سیون انکلیو ہوسنگ سوسیٹی ہے جس کے سائٹ آفیس مین گیٹس اور روڈ انفرسٹرکچر کو مسمار کر دیا گیا تو ناظرین یہ سوسیٹیوں والے میں بار بار کہتا ہوں قانونی تقاضی پورے نہیں کرتے نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنے کلائنٹس کا نقصان کرتے ہیں اپنے انویسٹر کا نقصان کرتے ہیں انویسٹر حضرات خصوصاً میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے وہ ان کے اٹریکٹیو اشتہارات دیکھ کر ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر جو صرف سے غیر قانونی طور پر یہ لوگ کرتے ہیں تو امپریس ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو دیکھ لیں وہ لوگ ہماری آج کی ویڈیو میں یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہاں پر یہ جو تین غیر قانونی سو سیٹیاں ہیں ان کے اندر یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ راولپوینڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے جو انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ یا انفورسمنٹ سکوارڈ ہے اس نے کی ہے اس میں انہوں نے اس میں مرینہ سیٹی پاکستان ایمپلائیز کوپریٹیو سیٹی اور سیون انکلیو ہوسنگ سیٹی کے سائٹ آفیسز اور مین گیٹس اور روڈز کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے توڑے ہیں اور اس میں خبردار بھی کیا اور کوشش ہوتی ہے اداروں کی کہ وہ مطلب ان کے خلاف قانونی کاروائیاں بھی کریں لیکن پھر جب اداروں کے اندر بات جاتی ہے تو یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ پھر کسی نہ کسی طرح یہ اپنا معاملات سیدھا کر لیتے ہیں تو برحال ناظرین اس وقت جو ڈریکٹر میٹروپولٹن تہر میو صاحب ہیں وہ اس وقت بہت بھرپور طریقے سے ڈی جی صاحب کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کروا رہے ہیں ان غیر قانونی پروجیکٹس کی جو کہ ایک بڑا اچھا سائن ہے برحال ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ اپنے ناظرین کو اگاہ رکھیں کہ جو غیر قانونی پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ لوگ کیوں رسک لیتے ہیں کیا ضرورت ہے ایسے پروجیکٹس کے اندر رسک لینے کی جہاں پر آپ کا سرمایہ محفوظ ہی نہ ہو برحال ناظرین ایک بہت اچھا اقدام ہے راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی ٹیم کا جس کی قیادت جناب صاحب انور جبپا صاحب کر رہے ہیں جو کہ ڈی جی ہیں راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے تو تہر میو صاحب ان کی ٹیم بہترین اس وقت پرفارنڈ کر رہے ہیں تہر میو صاحب کی جو انڈر سپرویئن ہے تو اس میں جو انفورسمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت بھرپور طریقے سے اس مافیا کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے تو جس کا سیرا لازمی بات ہے ڈی جی صاحب کے سر جاتا ہے جو کہ بار بار اس کو منیٹر کر رہے ہیں اور چیک بھی کر رہے ہیں تو برحال اپنی جو منت سے کمائی ہوئی دولت ہے کیجئے کہ جس طرح ادارے آپ کو ہدایت دیتے ہیں آپ اس پر عمل کریں اگر تو کوئی قانونی پروجیکٹ ہے تو اس میں کوئی قباط نہیں ہے آپ اس میں انویسمنٹ کریں لیکن اگر غیر قانونی ہے اس کی کوئی حسیت ہے تو اس میں آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ہرگز محفوظ نہیں ہے تو آج کے لیے بارل ناظرین اتنا ہی تو اسی طرح کی نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آزر ہوں گے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میز بان احمی رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی